بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی قیام اللہ علمہ آپ حضرات نے قرآن حکیم کا آٹھمہ پارہ سمات فرمائے پارے کی ابتداء میں ایک حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص حق کو قبول نہ کرنے کا ذہنی فیصلہ کر چکا ہو تو اگر وہ آسمان سے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ لے یا مردے اس سے بات کرنے لگیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائے گا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ تَوَكَّلْ لَمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولَ مَا كَانُوا لِيُقْمِنُ کوئی آدمی اگر یہ تیع کر چکا ہو کہ اسے ایمان نہیں لانا ہے تو کوئی بھی موجزہ کوئی بھی کرامت کوئی بھی خارقِ عادت چیز اسے ایمان لانے کی طرف متوجہ نہیں کر سکتی اصل میں طلبِ صادق اصل چیز ہے سچی طلب موجزات کا طلب کرنا کرامتوں کا طلب کرنا خارقِ عادات چیزوں کا طلب کرنا یہ ہدایت کا طریق نہیں ہے ہدایت کے حصول کے لیے طلبِ صادق کا ہونا ضروری اب اسے ہدایت ملتی کیا لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موجزے نہیں دکھا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے انہوں نے اپنی طرف سے اس کی کوئی تعبیل کر ڈالی یہ سہر ہے جادو ہے ایمان نہیں لائے اس کے بعد ایک اور بات کہی جا رہی ہے کہ جنوں میں سے بھی شیعاتین ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی شیعاتین ہوتے ہیں شیطان کہتے ہیں جو آدمی کو صرف برائی کے اوپر اُبھارے برائی کی ترغیب دے اب یہ شیطان انسان میں کبھی ہو سکتا ہے اور جننات میں کبھی ہو سکتا ہے میں اب ہی بات کہیں گے شیعاتین الجنی والانس اور من الجننتی والناس یہ کیا کرتے ہیں یہ انسانوں کے دلوں میں ترہ ترہ کے وسوسے ڈالتے ہیں اور یہ وسوسے بڑے خوشنما ہوتے ہیں انہیں خوشنما وسوسوں کے ذریعے وہ غرورہ آدمی کو دھوکے میں مطلع کر دیتا ہے وہ آدمی غلط رہاں پر چل نکلتا ہے جیسے زخروف القول کیا ہے خوشنما بات کیا ہے اس کا وسوسہ کیا ہوتا ہے ارے سارے مذاہب سچے ہیں چاروں امام برحق ہیں منزل ایک ہے راستے مختلف ہو سکتے ہیں مردوں اور عورتوں کی مساوات ہونی چاہیے وی ٹو آورس ٹو ہم دو ہمارے دو مذہب ایک افیون ہے مذہب کے قریب مت جاؤ مذہب ایک نشے میں مطلع کر دینے والی چیز ہے اسی طریقے سے کفار مکہ کے کانوں میں بھی شیطان ایک عجیب و غریب وسوسہ کنک رہا تھا اور یہ مشرقین اس کو ایک پروپیگنڈے کے شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے کیا پروپیگنڈہ تھا کیا وسوسہ شیطان ان کے کانوں میں بات ڈال لاتا کہ محمد ایک عجیب بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے تو نہ کھاؤ اور خود مارو تو کھا لے یہ تو عجیب و غریب بات ہے اللہ کا مارا وہ نہیں کھاتے اصل میں کفار اور مشرقین مردہ جانور کو بھی کھا جاتے تھے اگر جانور مر جاتا تھا تو مرے ہوئے جانور کو بھی کھا لیتے تھے اب اسلام نے آ کر کے قرآن نے آ کر کے یہ بتایا کہ یہ مردار چیز حرام ہے تو اس پر پروپیگنڈہ کیا انہوں نے شروع کیا یہ تو عجیب بات ہوئی اللہ ہمارے تو نہ کھو اور خود اگر مار دو زباہ کر کے تو کھا لے یہ کوئی بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا کہ مارتا میں ہی ہوں مارتا میں ہی ہوں موت اور حیات میرے ہاتھ میں ہیں لیکن جہاں تک جانوروں کے کھانے کا معاملہ ہے میرے مارنے میں اور تمہارے مارنے میں فرق یہ ہو جاتا ہے کہ تم جب مارتے ہو تو اس میں دو چیزیں کرتے ہو ایک تو یہ کہ جانور کے اندر جو نجس خون ہوتا ہے جو تمہارے لئے نقصان دے ہیں زباہ کر کے تم اس کو نکال دیتے ہو جو تمہارے لئے مفید ہے ہم جب مارتے ہیں تو وہ خون اندر رہ جاتا ہے جو تمہارے لئے نقصان دے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم مارتے ہیں تو ہمارا یہ مارنا بلکل الگ ہوتا ہے تم جب زباہ کرتے ہو تو اس پر میرا نام لیتے ہو بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ واللہ اکبر یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں اس وجہ سے میرے مارنے میں اور تمہارے مارنے میں فرق ہے میرے مارنے پر وہ چیز حرام ہو جاتی ہے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے اور تمہارے مارنے پر وہ چیز حلال ہو جاتی ہے فرق ہے اس کو ایک مثال سے سمجھئے مثلا ایک ہے زمین سے پانی نکالنا نل کے ذریعے اور ایک ہے پیشات کے نکالنے کا معاملہ اب آدمی اگر نکالتا ہے تب تو اسے ہم استعمال کرتے ہیں پیتے ہیں نل کے ذریعے اگر پانی نکالے آدمی خود نکالے تو اس کا پینا درست ہے لیکن اگر اللہ نکالتا ہے یہ جو پیشاب ہے یہ در حقیقت اللہ نکالتا ہے اگر اللہ روک دے تو پیشاب نہیں نکلے گا جی تو اس کا پینا درست نہیں ہے پانی دونوں ہے لیکن تم جو نکالتے ہو اس کا پینا درست ہے لیکن اللہ جو نکالتا اس کا پینا درست نہیں ہے یہ تو روز مرہ کا تمہارا مشاہدہ ہے اس کے بعد ایک اور حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ برائی کے تین درجے ہیں پہلے پہل آدمی کا نفس برائی کی طرف مائل ہوتا ہے اس کے بعد دل اس کو پسند کرتا ہے اس کے بعد آزا و جوارے اس کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ نے فرمایا وَلِتَسْغَا إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُ مَا هُمْ مُفْتَرِفُونَ افئیدہ ان کے دل پہلے مائل ہوتے ہیں سغاہ اس کا مانے مائل ہونا جھک جانا تو پہلے دل مائل ہوتے ہیں برائی کی طرف اب دل جب مائل ہوا نفس مائل ہوا مائلان کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ دل اس کو پسند کرنے لگتا ہے وَلِيَرْضَوْهُ مائلان ہونے کے بعد برائی کی طرف نفس مائل ہوا تو دوسرا مرحلہ ہے برائی کا پسند کرنا دل اس کو پسند کرنے لگتا ہے جب دل پسند کرنے لگتا ہے تو آزا و جوارے اس کا اختراف کرتے ہیں اس کا ارتکاب کرتے ہیں یہ برائی کے تین مرحلے ہیں برائی کے تین درجے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس آیتِ کریمہ میں ایک بات بڑی عجیب فرمائی لا يؤمنون بالآخر یہ ایسے لوگ کرتے ہیں جن کے آنکھوں کے سامنے سے آخرت کا تصور اجھل ہو جاتا ہے اگر آدمی یہ سمجھے کہ میں جو برائی کرنے جا رہا ہوں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہ اس کا حساب کتاب دینا ہے اگر آخرت کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اللہ کے حضور کھڑے ہونے کو وہ دیکھ رہا ہو تو ہرگز برائی کا ارتکاب نہیں کر سکتا اسی وجہ سے بیچ میں جو ٹکڑا لا يؤمنون بالآخرہ کا وہ بڑا عجیب و غریب ٹکڑا ہے کہ آدمی برائی کا ارتکاب جب کرتا ہے نا تو اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ آخرت کا تصور اس کی نگاہوں سے اجھل ہو جاتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر کہ اپنے کرتوتوں کا حساب کتاب دینا ہے تعلیم یہ دی گئی کہ اگر تمہیں برائی سے بچنا ہے تو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہمیشہ آخرت ہونی چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں ایک ایک چیز کا ریکارڈ ہو رہا ہے اور ہر چیز کا حساب کتاب ہمیں باری تعالی کے حضور دینا ہے اس کے بعد قرآن حکیم کے تین صفتیں بیان کی جا رہی ہیں وَطَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلَى لَا مُبَدْدِّلِ لِلِ کَلِمَاتِ یہ قرآن حکیم کی تین صفتیں ہیں ایک تو صدق ہے یہ صدق کا تعلق اخبار سے ہے یعنی قرآن حکیم میں جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں حضرت موسیٰ کے حضرت عیسیٰ کے فرعون کے سلیمان کے لوت کے حود کے صالح کے شعائب کے جتنے بھی واقعات اصحاب الاخدود کے اصحاب الجنہ کے جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں سب کے سب سچے ہیں دنیا کی تاریخ اس کو رد نہیں کر سکتی اس کو جھوٹا نہیں ثابت کر سکتی جتنے بھی واقعات قرآن حکیم میں بیان ہوئے ہیں دنیا کا کوئی فن فن نے تاریخ اس کو جھٹلا نہیں سکتی لہذا قرآن حکیم کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ جتنی خبریں بیان کرتا ہے سب کی سب صادق ہیں جو خبریں بیان کرتا ہے جو واقعات بیان کرتا ہے سارے کے سارے مدنی پر حقیقت ہوتے ہیں اور دوسری صفت عدلہ جتنے بھی احکام ہیں عدل کا تعلق احکام سے جتنے بھی احکام ہیں جنہیں کرنے کا انسانوں کو حکم دیا گیا ہے یہ احکام ایسے نہیں ہے کہ انسان ان پر عمل نہ کر سکے اتنے متدل ہیں اتنے متوازن ہیں اتنے آسان ہیں کہ کسی بھی انسان کو ان احکام کے اوپر عمل کرنے میں کوئی دکت اور کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی تو ایک تو قرآن کے اندر جو واقعات بلان کیے گئے وہ سب کے سب ممدی برحقیقت ہے دوسرے جتنے بھی احکام ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ انسان ان احکام کو اوپر عمل نہ کر سکے اور تیسری صفت لا مبدل علی کلماتی کوئی قرآن حکیم کے کلمات کو بدل نہیں سکتا بدلنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ کوئی کہے ارے قرآن میں یہ بات بلکل غلط ہے آج تک کوئی بھی شخص قرآن حکیم کی کسی بات کو غلط ثابت نہیں کر سکا ہے جس نے بھی کوشش کیے وہ مرکی کھایا ہے تو لا مبدل علی کلماتی کا ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس بات کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ یہ بات غلط ہے اس کو بدل دیا جائے اور تبدیل علی کلمات کا ایک مطلب ہے کہ کوئی زبردستی خوشیاری سے ایاری سے قرآن کی آیت کو بدل دے اگر کوئی آدمی ایک نقطہ بھی ادھر ادھر کرے گا ایک لفظ بھی ادھر ادھر کرے گا تو گلی ہی میں ایک گلی میں کم سے کم دس پانچ حافظ آپ کو مل جائے گے وہ فوراں ٹوک دیں گے کہ کس کے اندر یہ ملاوٹ کر دی گئی سات سات آٹھ ہاتھ سال کے بچے حافظ ہو جاتے ہیں بتائیے یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے لا مبدللی کلماتی کسی بھی طریقے سے قرآن حکیم کو بدلہ نہیں جا سکتا اس کے کلمات نہیں بدلے جا سکتے اس کے بعد ایک اور ذاتہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حق کا میعار قلت اور تسرت نہیں ارے بولتے ہیں کہ فلا مسلک میں تو افراد کی تعداد ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک لیکن نمک کی بہرحال اپنے ایک جگہ اہمیت ہے اس کے ایک اہمیت ہے بتائیے ایک بکٹ دودھ میں سے اگر گھی نکال دیا جائے تو دودھ میں کیا رہ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دودھ کا جزوے آزم گھی ہوتا ہے ایک بکٹ میں تھوڑا سا دودھ نکلتا ہے کریم ملائی اور گھی یہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن در حقیقت یہ دودھ کا خلاصہ ہوتا ہے ایسے جو چیز کم ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے سادی نے بہت اچھا کہا ہے کہتا ہے آپ گینہ ہماجائیابی ازا بے محلس لال دشوار بدست آئے زدانست عزیز شیشہ ہر جگہ پائے جاتا ہے اسی وجہ سے بے قدر ہے لال مشکل سے ہاتھ آتا ہے اسی وجہ سے وہ گیرا قدر ہے اور اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے جو چیز بہت زیادہ ملتی ہے ہر جگہ پائی جاتی ہے اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہوتی اور لال کتنی مشکل سے ہاتھ آتا ہے اسی وجہ سے بہت گیرا قدر ہوتا ہے وہی بات یہاں بھی کہے گی کہ حق کا میعار قلت و قصرق نہیں کوئی کہے کہ ہم لوگ تعداد میں زیادہ اس وجہ سے حق کے اوپر ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلا مسئلہ تو بہت قلیل ہے بہت تھوڑا ہے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں ہم لوگ زیادہ اس وجہ سے حق پر ہیں حق کا میعار قلت و قصرق نہیں بلکہ حق کا میعار دلائل ہوتے ہیں یہ دیکھا جائے کہ دلیلیں کس کے پاس مضبوط ہے اگر ایک آدمی کے پاس دلیل مضبوط ہو اور ایک طرف لاکھ لوگ ہوں تو ایک لاکھ لوگوں کے مقابلے میں اس آدمی کی بات سچی ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حق کا پیغام لے کر کھڑے ہوئے تو آپ کے مقابلے میں جتنے لوگ تھے سب تو انکار ہی کرنے والے تھے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پیش کے وہ پیغام صحیح نہیں تھا کسیر تعداد میں جو لوگ تھے وہ حق پر تھے تو قلت اور کسرت یہ حق کا میعار نہیں بلکہ حق کا میعار دلائل ہوتے ہیں وہی بات کہیں گے وَإِن تُتِ اَكْفَرَ مَنْفِلَ عُدِي بِلُّكَانْ سَبِيلِ اللَّهِ اے ہمارے رسول اگر آپ کسیر لوگوں کی اطاعت کریں گے تو یہ تو آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے جس کے پاس دلائل نہیں ہے تو کتنی ہی کسرت تعداد میں کیوں نہ ہو وہ باطل پر ہے اس کے بعد ایک بات کہیں گئی کہ مومن زندہ ہوتا ہے اور کافر مردہ ہوتا ہے اس لیے کہ دونوں تو چلتے ہیں دونوں کھاتے پیتے ہیں دونوں شادی بیعہ کرتے ہیں دونوں گھنڈا کرتے ہیں دوسرے سے ملتے ہیں یہ قرآن حکیم کیسی بات کہہ رہا ہے اب ہم انکان ہماری تنفاہ یو اینا کافر مردہ ہوتا ہے مومن زندہ ہوتا ہے ایسا کیسے ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی قرآن حکیم اس کو سمجھا رہا ہے دیکھو پیر کا مقصد کیا ہوتا ہے پھل دینا پیر کا مقصد ہوتا ہے پھل دینا اگر پیر پھل نہ دے تو اس کا مقصد جو ہے ختم ہو گیا اب اس کو کاٹو اور چولے میں ڈال دو ایسے ہی انسان کا مقصد تخلیق اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے اگر آدمی مومن نہیں ہے تو گویا کہ اس نے اپنا مقصد تخلیق فوت کر دیا وہ اس پیر کی طرح ہو گیا جو اب پھل نہیں دیتا اس نے اپنا مقصد ختم کر دیا ہے اور پیر اگر اپنا مقصد یعنی پھل دینا ختم کر دے تو لوگ کیا کرتے کاٹ کر اسے چولے میں ڈال دیتے ہیں سمجھو وہ مر گیا مقصد ختم ہوا پھل دینا بند کر دیا اس نے تو اب وہ چولے میں جلانے کے لاحق ہو گیا گائے جب تک دودھ دیتی ہے بھیج جب تک دودھ دیتی ہے تب تک آجیو اس کے ناز نخرے اٹھاتا ہے خوب کھلاتا پھلاتا ہے اور جب وہ دودھ دینا بند کر دیتی ہے مقصد تخلیق پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے مومن اس مقصد کو پورا کر رہا ہے لہذا اس پیڑ کی طرح جو پھل دے رہا ہے لہذا وہ زندہ ہے اور کافر چونکہ وہ مقصد پورا نہیں کر رہا ہے لہذا وہ اس درخت کی طرح ہے جس نے پھل دینا بند کر دیا ہے اور وہ مردہ ہو گیا ہے یہ حقیقت بیان کی گئی کتنی پیاری بات اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے رَبَّنَ اسْتَمْتَا بَعْزُنَا بِبَاغ یا باشر جنن والی اسے کہہ کر کے جننوں اور انسانوں کو مخاطب کر کے ایک بات کہی گئی کہ تم لوگوں نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا اچھا جننات انسانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور انسان جنن سے فائدہ اٹھاتے ہیں کیا ہاں ہوتا ہے ایسا ایسے انسان کبھی کبھی جنوں کی پوجا کرنے لگتا ہے اب جب جن کی پوجا کرنے لگتا ہے تو جن اس کی خدمت کرنے لگتا ہے اور اس انسان کی بعض ضرورتوں کو پوری کر دیتا ہے لیکن جن کی خدمت کرنے کے لیے شیطان کی خدمت کرنے کے لیے آدمی کو کافر بننا پڑتا ہے غلیز سے غلیز چیز کھانا پڑتا ہے گندی سے گندی جگہ میں رہنا پڑتا ہے اس لیے کی جادوگر پاکی کی حالت میں رہی نہیں سکتا اس لیے کی شیطان سرے سے پاکی کو پسند ہی نہیں کرتا لہذا کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو جنوں کی پوجا کرتے ہیں اور پوجا کرنے کی وجہ سے وہ ان کا کچھ کام بنا دیتا ہے سرات مستقیم ایک میگزین نکلتا ہے اہل حدیثوں کا برمنگم سے اس میں میں نے ایک واقعہ پڑھا وہ واقعہ بہت ہی عبرتناک ہے اس کو اس مقام پر ربنا ستمتا بازونا بباز کی تفسیر میں ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایک اہل حدیث عالم تھے ان کے والد کی ولایت کا بڑا شہرہ تھا کہتے ہیں کہ حج میں وہ گھر ہی میں رہتے تھے لیکن کبھی لوگ ان سے عرفات میں ملتے کبھی منا میں ملتے اور واپس آتے تو مبارک بات دیتے ارے حضرت آپ سے منا میں ملاقات ہوئی تھی آپ سے عرفات میں ملاقات ہوئی تھی تو خالی مسکرہ کر رہ جاتے ایک ہی جگہ رہتے مگر کئی مقامات پر دیکھے جاتے کبھی مٹھائی لا کر کے لوگوں کو دے دیا ایسے ہاتھ پھیل آیا اور مٹھائی ہاتھ میں آگئی پاس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دے دیا تو ان کی ولایت کا اور کرامت کا بڑا چرچہ تھا لوگ سمجھتے تھے بہت بڑے ولی ہیں وہ آدمی جب مر گیا جس کی کرامت کا بڑا شہرہ تھا یہ حقیقی باقیہ ہے یہ کوئی فسانہ نہیں ہے یہ کوئی قصہ نہیں ہے یہ حقیقی باقیہ ہے جب وہ آدمی مر گیا دفنا کر کے لوگ واپس آگئے تو ایک شخص بیٹے کے کمرے میں آیا وہ جو عالم تھے تاکہ آپ کے باپ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تاکہ وہ تو بہت بڑے ولی تھے بہت اچھے آدمی تھے ان کی ولایت کا چرچہ تو پورے پاکستان میں تھا عرب کے بہت سارے لوگ ان کی ولایت کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے تھے تاکہ آپ بھی اسی طریقے سے بننا چاہتے ہیں کہاں کیوں نہیں تاکہ آپ کا کوئی باغ ہے تاکہ ہاں ایک گھنہ باغ ہے تاکہ ذرا مجھے والے چلیے آپ میرے ساتھ آئیے تاکہ چلیے باغ میں جب گئے تو اندر جا کر کے انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ زمین لیپی ہوئی ہے اور بلکل مسلے کی شکل میں مسلے کی شکل میں پورا پچھن کی طرف زمین لیپی ہوئی ہے اور اس طرح لیپی ہوئی ہے کہ مسلہ بنا ہوا ہے زمین کے اوپر لیپنے کی وجہ سے کہاں کی جانتے ہو تمہارا بات ہر جبعہ کو میں آگے کھڑا ہو جاتا تھا پچھن کی طرف اور وہ مجھے سجدہ کیا کرتا تھا وہ مجھے سجدہ کرتا تھا ہر جمعہ کو میں کھڑا ہو جاتا تھا اس کے آگے اور وہ مجھے سجدہ کرتا تھا اور اس کے اس سجدہ کرنے کی وجہ سے میری پوجہ کرنے کی وجہ سے میں کچھ کرامتیں اس کے ہاتھوں سے سادر کروا دیتا تھا وہ ولی نہیں تھا وہ کافر تھا مشرک تھا وہ اور میں شیطان ہوں میں شیطان ہوں غلطی ہوئی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا کہ میں نے اپنے مشرک اور کافر بات کھ نہ ماتے جانا پڑی تو ابھی سایت کریمہ کو نگاہ میں رکھئے ربنا استمتا بازنا بباز اے جنوں اور انسانوں کی جماعت تم میں سے باز نے باز سے بہت فائدہ اٹھایا جنوں نے خدمت کرنے پر انسانوں کی باز ضرورت ہے پوری کر دی لیکن اس کے بدلے میں انسان نے اس کی پوجا کی اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ زکاة تو فرض ہوتی ہے سال گزر جانے کے بعد دکان میں سامان جو ہے اس کا حساب لگایا جائے گا اور اسی اعتبار سے ڈھائی پرسنٹ کے حساب سے زکاة تکال دی جائے گا یہ تو آپ کو معلوم یہ تو زکاة فرض ہوتی ہے سال کے گزر جانے کے بعد لیکن کھیت کے اوپر غلے کے اوپر سال بھر میں زکاة فرض نہیں ہوتی ہے ہر فصل کے اوپر زکاة فرض ہوتی ہے فصل جیسے تیار ہوئی کہ اس کے اوپر زکاة واجب ہو گئی پیسوں کے اوپر اور دیگر اشیاء کے اوپر سال بھر میں زکاة فرض ہوتی ہے لیکن پیداوار کے اوپر پیداوار کے کٹائی کے وقت ہی زکاة فرض ہو جاتی ہے اچھا کتنی پیداوار ہو تو اس پر زکاة واجی ہوتی ہے ساڑھے سات سو کلو جس کو کہتے ہیں ایک وسق پانچ وسق پانچ وسق اگر ہو جو ساٹھ سا کے برابر ہے اور من کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بیس من اگر بارش کے پانی سے ہوا ہے تو بیس من میں دو من اور اگر ٹی ویل سے آپ نے پمپنگ سیٹ وغیرہ سے پانی چلایا ہے تو نصف اشر دس ماہ تو ہو جائے گا بیس من میں دو من اور نصف اشر اگر ٹی ویل وغیرہ سے آپ نے پانی چلا کر کے اس کو سیچا ہے تو بیس ماہ دینا پڑے گا بیس من میں ایک من لیکن پیداوار کتنی ہونی چاہیے بیس من جو مقابل ہے جو برابر ہے ساڑھے سات سو کلو کے اگر ساڑھے سات سو کلو یعنی بیس من غلہ پیدا ہو تب جا کر کے زکاة واجب ہوگی چاہے دس ماہ اور چاہے بیس ماہ بارانی سے پانی سے اگر ہوا ہے تو دس ماہ ہے اور اگر ٹی ویل سے ہو تو بیس ماہ ہے اس کے بعد بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکام دیئے گئے تھے کوہ تور پر وہ دس احکام تھے جس کو کہتے ہیں ٹین کمانڈمنٹس ٹین کمانڈمنٹس یہ دس احکام دیئے گئے تھے احکامِ اشرا پوری تورات کا خلاصہ احکامِ اشرا ہے دس احکام ہے خالی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ صرف دو تین آیتوں کے اندر ان دس احکامات کو جمع کر دیا ہے وہ اسی پارے کے اندر موجود ہے آئیے وہ دس احکام دیکھ لیتے ہیں اور عجیب بات تھی یہ کہ پانچ احکام پوزیٹیو ہیں اور پانچ نیگیٹیو ہیں پانچ مصبت اور پانچ منفی ہیں آئیے وہ آیتِ کریمہ پڑھ لیتے ہیں وہ آیت پڑھ لیتے ہیں قُلْ تَعَلَوْ أَطْلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئَا اللَّهُ کی ہی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو یہ ایک پہلا حکم ہے یہ تورات میں بھی تھا اور وہی حکم یہاں بھی موجود ہے قرآن میں وہی دس احکام یہاں ہیں اچھا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو وَلَا تَقْتُلُوْ أَوْلَادَكُمْ خَشْتَ اِمْلَاكُمْ اور اپنی اولاد کو غریبی کی وجہ سے قتل نہ کرو یہاں سونو گریفی کے دریئے دیکھ لیتے ہیں لڑکی یا لڑکا ہے اگر لڑکی دیکھی گئی تو ابورشن کر دیا جاتا ہے یہ ہے غریبی کے در سے مفلیسی کے در سے بچوں کو قتل کر دینا یہ کہاں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اسی کے عبادت کرو والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو اور تیسرے نمبر پہ اپنی اولاد کو غریبی کی وجہ سے مفلیسی کے وجہ سے قتل مت کرو اور چوتے وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَائِشَ مَا دَحْرَ مِنْحَوْمَا بَطَن خُلی بے حیائی اور چھپی بے حیائی اس کے قریب بھی مت جاؤو چھپی بے حیائی بھی نہیں کرنا اور کھلی بے حیائی بھی نہیں کرنا یہ وہ چار وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ دیکھو کسی کو نہ حق قتل مت کرنا نہ حق قتل مت کرنا وَلَا تَقْرَبُ مَالِ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِهِ یحسن یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا کھانا تو دور کی بات ہے اب وَلَا تَقْرَبُ مَالِ الْمِيزَانَ بِالْقِسْتِ تولو تو پورا تولو کھاٹا مت مارو یہاں تو عام طور پر کھاٹا مارنے کی عادت بنی ہوئے حیبٹ بنی ہوئے بگر کھاٹا مارے آدمی کی کوئی تجارت پنفی نہیں سکتی اور یہاں منع کیا جا رہا ہے وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسَنِ اللَّهُ سَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَادِلُو اور جب بولو تو پروپر بولو پرفیکٹ بولو چاہے وہ تمہارے خلاف جاتا ہو تمہارے عزیزوں کے خلاف جاتا ہو حق بولو بولو تو انصاف والی کہو انصاف والی بات کہو وَإِذَا قُلْتُمْ فَادِلُو اور جب اہد کرو تو پورا کرو آج آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے مال آگیا ہے پانچ دن پاس پیسہ لے لیا پھر دوڑاتا ہے اتنا کہ آدمی کی جوتیاں گھج جاتی ہیں اور پیسہ نہیں ملتا وَإِذَا قُلْتُمْ فَادِلَّهُ وَإِذَا قُلْتُمْ فَادِلَّهُ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تم نے اہد کیا ہے اس اہد کو پورا کرو اور پانچویں چیز یہ ہے کہ تقلید مت کرو تقلید مت کرو اس کیلئے آیت کریم آئی وَإِنَّا هَذَا سُرَاتِ مُسْتَقِيمِنْ فَتَّبِئُو وَلَا تَتَّبُوا سُبُلْ فَتَّفَرَّقَبِكُمْا سَبِيلِ دیکھو یہ میرا سیدھا راستہ ہے کسی کی اتباع کرو راستوں کے اوپر نہ چلو راستے کے اوپر چلو راستوں کے اوپر نہ چلو یعنی ایک ہی راستہ ہے اب یہ کہتے ہیں چار چار راستے ہیں یہاں قرآنِ حقیم بولتا ہے ایک ہی راستے کے اوپر چلو راستوں کے اوپر نہ چلو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف سراتِ مُسْتَقِيمِ کی اتباع کی اور صرف نبی کی اتباع کی بات کہی گئی ہے کسی اور کی اتباع نہیں ہو سکتی یہ دس احکامات جو تورات کے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان دو تین آیتوں کے اندر ان احکام کو ایک ساتھ جمع کر دی کتنا جامع اس سے یہ پتا چلا کہ آپ ان کتابوں کو ماننے کی ضرورت نہیں اتنا کہہ دیجئے آپ ہم ان کتابوں پر ایمان لائے لیکن آج ان کتابوں کے اوپر عمل نہیں ہوگا قرآن کے اوپر عمل ہوگا اس لیے کہ تمام کتابوں کی تعلیمات قرآن کے اندر آگئے گا بتائیے پورا تورات پورے تورات کے جو احکامِ اشراح ہے دس احکام یہاں موجود ہیں دوی تین آیتوں کے اندر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جنت سے نکالنے والی چیزیں دو ہیں ایک حرام کھانا اور دوسرے لالچ یہ دو چیزیں ایسی ہیں دو آدمی کو جنت سے نکلوا دیتی ہیں ہمارے باپ سے حضرت آدم سے یہی دو غلطیاں ہوئی تھی لالچ اللہ نے منع کیا تو اس درخت کے قریب پر جانا شیطان آتا ہے کہتا ہے بتاؤں اس درخت کی حقیقت کیا ہے ارے جو کھا لیتا ہے پرشتہ ہو جاتا ہے اور جو کھا لیتا ہے کبھی جنت سے نکالے نہیں جاتے دوکر کیسی پٹی پڑا رہا ہو حضرت آدم علیہ السلام لالچ میں آگئے کھا لے فرشتے ہو جاؤ گے کبھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے جنت سے نکال دیئے گئے تو لالچ بہت بری بلا ہے کہتے ہیں لالچ بری بلا تو یہ لالچ ایسی چیزیں جو آدمی کو جنت سے نکال دیتی ہے تو لالچ اگر آدمی کے اندر ہے تو جنت پہنچا کیسے سکتی ہے اسی چیزیں تو نکال دیا ہے اور دوسرے حرام کھانا اللہ تعالیٰ نے منع کیا تو اس درخت کے قریب مت جانا حضرت آدم نے جا کر کے وہ حرام جو چیز تھی اس کو کھا لیا ہو لی لہذا اگر حرام کھانے سے آدمی جنت سے نکال دیا سکتا ہے تو حرام کھانے کی وجہ سے آدمی جنت پہ کیسے پہنچ جائے گا حرام کھانے والا آدمی جنت پہ کیسے پہنچے گا اللہ حبیت کتنی بڑی حقیقت بیان کی گئی اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ شیطان اور انسان میں فرق جانتے ہو کیا ہوتا ہے کسی کے سامنے اگر دین کی باتیں کرنے لگو ارے چھوڑو دین کی باتیں انسانیت کی بات کرو انسانیت کی بات کرو ارے قرآن حکم انسانیت ہی کی بات کرتا ہے قرآن بولتا ہے آؤ بتاتا ہوں انسان اور شیطان میں فرق کیا ہوتا ہے شیطان وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد غلطی پر ڈٹا رہے اس کو شیطان بولتے اور انسان کہتے غلطی کرنے کے بعد غلطی پر نادل ہو اور اپنی غلطی سے توبہ کرے یہ فرق ہے انسان اور شیطان میں شیطان کس کو کہتے غلطی کرے اور غلطی پر ڈٹا ہے اور انسان کس کو کہتے غلطی کرے مگر اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کرے اور اپنی غلطی کیا اللہ سے معافی مانگے یہاں بتایا گیا کہ آدم سے بھی غلطی ہوئی اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی دونوں سے غلطی ہوئی کی نہیں آدم سے غلطی ہوئی کہا گیا تو درخت کے قریب مجانہ گئے اور پھل کھا لیا یہ غلطی ہوئی اور شیطان سے بھی غلطی ہوتا آدم کو سجدہ کر لیکن نہیں کیا غلطی دونوں سے ہوئی نہ لیکن ایک اپنی غلطی کو پر ڈٹا رہا لیکن دوسرا اس نے اپنے گناہ کے اوپر ندامت دکھائی اور دعا ماغی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَقْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسْرِينَ انہوں نے دعا ماغی یہ ہے انسانیت انسانیت کس کو کہتے ہیں غلطی پر ڈٹا نہ رہے بلکہ غلطی پر نادم ہو اور توبہ کر رہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اور یہی سے یہ نکتہ نکلا کہیں میں نے کسی فلوسفر کا قول پڑھاتا کہ غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو اس لیے کہ اللہ کہا غلطی قابل معافی ہے سرکشی قابل معافی نہیں ہے کبھی اتفاق سے آدمی نے غلطی کر لی کبھی اتفاق سے کوئی گناہ ہو گیا اب اسی گناہ میں آدمی ڈوب جائے یہ سرکشی ہے اللہ کہا غلطی قابل معافی ہے سرکشی قابل معافی نہیں ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ لباس کیسا ہونا چاہیے لباس آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جینس پہنٹ نہیں پہن سکتے شٹ نہیں پہن سکتے پہنٹ نہیں پہن سکتے اس لیے کہ یہ انگریزوں کا پہناوا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس آیتِ قریبہ کی روشنی میں لباس کیسا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا اے آدم کی اولاد ہم نے تمہاری طرف لباس اتارا ہے اللہ لباس اوپر سے آیا ہے یہ لباس اوپر سے آیا ہے اور ایک بات یہاں سمجھ لینے جیسی ہے بعض لوگیں کہتے ہیں کہ ننگے روحو یہ ہے آدمی کا بلا بننا اور اشور کے قریب ہو جانا بدن کے اوپر کپڑا نہ رہے سمجھو وہ اشور کے سب سے زیادہ قریب ہو گیا اسی وجہ سے بعض لوگ ننگے رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ ننگا رہی نہیں سکتا ایسے جیسے حضرت آدم و ہوا نے جیسے ہی درخت کا پھل کھایا ان کے بدن سے بہشتی جو لباس تھا وہ اتر گیا اس کا مطلب جنت میں وہ لباس پہنے ہوئے تھے جنت میں لباس دیا گیا تھا کہ اس طریقے کا لباس پہنو اور اپنا سطر چھپایا رکھا اور جیسے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی وہ لباس اتر گیا ننگے ہو گئے دونوں کے دونوں اب جب ننگے ہو گئے تو جلدی جلدی انہوں نے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر کے اپنا سطر چھپانا شروع کر لیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی فطرت سطر کو چھپانے کی ہے ناکہ ننگا ہونے کی جو لوگ ننگے رہتے ہیں وہ درحقیقت خلاف سے فطرت کام کرتے ہیں فطرت یہ ہے کہ آدمی ننگا نہیں رہ سکتا جیسے حضرت آدم اور ہوا دونوں کے بدن سے ہلے بہشتی کا اترنا تھا کہ فوراً انہوں نے برقی جنہ درختوں سے پتے توڑ کر کے اپنے سطر ڈھات میں شروع کر لیا لہذا جو لوگ ننگے رہتے ہیں درحقیقت وہ فطرت کے خلاف کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے لباس کو نازل کیا ہے ورنہ آدمی ننگا رہتا آدم علیہ السلام سیکھ کر کے آئے کہ لباس کیسا ہوتا ہے سطر کو کیسے دھاکا جایا ورنہ آدمی جانور کی طرح رہتا جیسے جانور ننگے رہتے ہیں بسے آدمی ہی ننگا رہتا حضرت آدم کو لباس دیا گیا تھا وہ لباس کیسا ہوتا حضرت آدم علیہ السلام لباس کا طریقہ لباس پہننے کا طریقہ لباس کے سننے کا طریقہ جنت سے لے کر کے آئے اور 11 طرح طریقے سے لباس ترہ ترہ کی کٹ کے ہمارے سامنے ہیں سوال یہ ہے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے بتایا گیا کہ جس کے اندر چند باتیں ہوں ایک تو لباس ایسا ہو جو ستر کو چھپا لے جو شرمگاہ ہے وہ نہ دیکھے دوسرے اتنا چست نہ ہو کہ بدن کے نشیب و فراز اپس این ڈاؤنس دکھیں دو اور تیسرے دکھنے کے نیچے نہ ہو تین چار گروے رنگ کا نہ ہو معصفر جس کو بولتے ہیں زرد رنگ کا نہ ہو کوئی ولی ہے ان کے سلسلے کے لوگ وہی لباس پہنتے ہیں ارے ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کو ناپسند کرے اور نبی نے جس رنگ کو ناپسند کیا اس رنگ کو پہن کر کے ولی کیسے ہو سکتا ہے تو ایک تو ساتر ہو بدن کو ڈھک لینے والا ہو بدن کے نشیب و فراز نہ دکھیں تو تکھنے کے نیچے نہ ہو اور زرد رنگ کا نہ ہو بقیہ کوئی بھی اچھا آخری چیز ایسا لباس نہ ہو غور سے سنیئے ایسا لباس نہ ہو جو لباس لباس کسی دوسرے مذہب کا قومی نہیں بلکہ مذہبی شعار ہو مذہب کے لوگ اس کو پہنتے ہیں جی قوم کے لوگ نہیں مذہب کے لوگ مذہبی شعار ہو وہ تو جا کر کے وہ لباس آرام ہوگا اس کا مطلب یہ چار پانچ شرطیں اگر پائی جائیں تو لباس صحیح ہوگا ورنہ لباس صحیح نہیں ہوگا رہا کٹ کا معاملہ آپ شرط بھی پہن سکتے ہیں آپ پینٹ بھی پہن سکتے ہیں آپ جینس بھی پہن سکتے ہیں کسی بھی کٹ کے بارے میں شریعت نے منع نہیں کیا ہے آپ کوئی بھی کٹ پہن سکتے ہیں اب پھر سے دورہ دیتا ہوں ساتر ہو شرمدہ کو چھپا لینے والا ہو اتنا چست نہ ہو کہ بدن کے آزہ دکھیں پکھنے کے نیچے نہ ہو اسی طریقے سے زرد رنگ کا نہ ہو اسی طریقے سے کسی دوسرے مذہب والے کے مذہب کا شہر نہ ہو قوم کا نہیں مذہب کا شہر نہ ہو پینٹ بوشت پیننا یا امریکہ والوں کے مذہب کا شہر توڑی ہو تو قوم ہی ہے ان کے اچھی چیزیں لے سکتے ہیں دنیا میں کوئی بھی آدمی کوئی اچھی چیز کرتا ہے تو اس کو لے سکتے ہیں آپ اسلام منع نہیں کرتا توریت کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں انجیل کی بہت ساری چیزیں کو باقی رکھتا ہے قرآن حقیل میں تو لباس کے بارے میں یہ زابطے بیان کیے گئے کسی کٹ کے بارے میں ممانت ہے شیٹ آؤٹ نہیں پہن سکتا پینٹ پہن سکتا کوئی بھی کٹ پہن سکتا ہے یہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہئے جس کی تشریف میں نے ابھی کی اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ تین طریقے کے لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گئے بہر سے سنیے ایک کی ہوگی نیکیاں زیادہ ہوں گی برائیاں کم ہوں گی کہا جائے گا جنت پہ ڈال دو اس کو اور ایک آدمی ایسا ہوگا کہ برائیاں زیادہ ہوں گی نیکیاں بہت کم ہوں گی یا برائیاں ہی برائیاں ہوں گی کہا جائے گا اس کو جاننے میں ڈال دو اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر برابر ہو جائیں گے اب کچھ لوگ جاننے میں چلے گئے کچھ لوگ جنت پہ چلے گئے یہ بیچ بیچ والے کہا رہیں گے یہ بیچ والے ویٹنگ والے کون ہے یہ یہ کون ہے یہ تو کہا گیا کہ یہ آراف میں رہیں گے کہا رہیں گے یہ آراف میں جن کی برائیاں زیادہ یا برائیاں ہی برائیاں کی ہیں وہ تو جہنم میں چلے گئے جن کی برائیاں کم تھی نیکیاں زیادہ تھی ان کو جنت میں ڈال دیا گیا لیکن جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر تھی ان کو ان کو ویٹنگ میں ڈال دیا جائے گا اب یہی رو وہ جگہ کونسی ہے جنت میں چلے گئے جہنم میں چلے گئے بیچ والی جگہ ہے آراف عرف کی جمعہ ہے عرف جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں مرغے کی کلگی کو مرغہ جو ہوتا ہے مرغہ مرغے کی کلگی کو جو بلندی پر ہوتی ہے موچائی پر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عرف اس کی جمعہ آتی ہے آراف یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچی جگہ ہوگی کہ وہاں رہنے والے لوگ جنتیوں کو بھی دیکھیں گے اور جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے ایک اونچی جگہ ہوگی اچھا یہ لوگ جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے ساروں وناتو اصحاب وہ آیت پڑھ لیتے ہیں وَبَيْنَهُمَا حِجَاب وَعَلَى الْآرَافِ رِجَالُونَ يَعْرِفُونَ قُلَّمْ بِسِیْوَاہُمْ وَنَاتو اصحاب الجنت جنتیوں کو جب دیکھیں اے بھائی دیکھنا دیکھنا ہاں کیا ہوا تھا سلام علیکم السلام علیکم اب پھر ادھر دیکھیں گے وَإِذَا سُرِفَتْ أَفْسَارُهُمْ تِلْقَا صحابِ النَّارِ جہنمیوں کو طرف دیکھیں گے آلو ربنا لَتَجَلْنَا مَالْقَوْمِ ذُوَالَمِينَ اے اللہ ان کا چہرہ دیکھنا نظیمت کرنا ان کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے ہم تو یہ لوگ ویٹنگ میں ہیں یہ آراف میں رہنے والوں یہ کدھر جائیں گے یہ سب جنت میں چلے جائیں گے لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَتْمَعُونُ ابھی داخل نہیں ہوئے لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَتْمَعُونُ لیکن خواہش کر رہے ہیں تماہ کر رہے کی پہت جائے اور ان ویٹنگ والوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا آراف میں رہنے والا کوئی آدمی جان میں نہیں جائے گا سب کو جنت میں ڈال دیا جائے گا چلو بھئی کبھی ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ویٹنگ میں رکھ کر کے کم سے کم جنت میں ڈال دے دعا کرو ویٹنگ میں رکھ کر کے آراف میں رکھ کر کے جنت میں ڈال دے جنت مل جانے جائے کوئی چھوٹا سا ٹکڑا ہی مل جائے جنت جاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنگلے کی جھاڑو آڑو دینے کیلئے کوئی نوکری مل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اس کو محبت بولتے ہیں نبی کی خالی زبان سے اقرار کرنے کا نام محبت نہیں جی تو آراف کا مطلب سمجھ میں آیا اور فمانِ کلغی چھوٹی جو ہوتی ہے مرگے کی اوپر رہتی ہے تو یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ کوئی بلند جگہ ہوگی تو جنت اور جہنم کے دب میں ایک بلند جگہ ہوگی جہاں یہ لوگ رہیں گے جو ویٹنگ میں رہیں گے جن کے گناہ اور جو سواب دونوں برابر رہیں گے ویٹنگ میں رکھا جائے گے ان کو یہ جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے جنتیوں کو بھی دیکھیں گے جنتیوں کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے انسلام علیکم انہیت خلوہ و حمد میں دیکھ کر انہیت خلوہ و حمد میں دیکھ کریں گے اور جہنمی کی طرف دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا دیکھنا نصیب مت کرنا اور یہ جو ویٹنگ میں ہیں ان کو جنت کے اندر آخر کار ڈال دیا جائے گا یہ ہے آر آف کم آف ہوم اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت صالح علیہ السلام کا یہ بڑا پیارا پیغمبر ہے ان کو ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا جہاں کونے بغیرہ بہت تھے کونے سے پانی نکال نکال کر کے لوگ سیچتے زمینوں کو بڑی اچھی پیداوار ہوتی حضرت صالح کو وہاں بھیجا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشحال لکھا ہے چرا گاہیں شاندار پانی کی فراوانی ہے اچھا کھاتی پیتے ہو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک پت کرو اور اسی کی عبادت کرو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں سنی موجزے کا مطلبہ کیا کہا کہ ہم اس وقت مانیں گے جب ایک موجزہ ظاہر کرو کہا کہ اس پہاڑ سے پتھر سے گاہ بھن اوٹنی نکالو اور وہ نکلتے ہی بچہ جنے پتھر سے اوٹنی نکالنا ہے اللہ کتنے بڑے موجزے کا طلب کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کیلئے کیا مشکل ہے وہ تو روز روز مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اندے سے بچے کو نکال دیتا ہے روز مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس کے لئے کیا مشکل کہ وہ پتھر سے اور پہاڑ سے اوٹنی نکال دے موجزہ طلب کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم پہاڑ سے اونٹنی برامت کر رہے ہیں پتھر سے اونٹنی نکلی اور نکلتے ہی گابن تھی آتے اس نے بچہ جنا وہ بچہ اس کے ساتھ بھونتا رہتا تھا لیکن حکم یہ ہوا کہ ایک دن اللہ کی اونٹنی پوری چراغہ میں چرے گی تمہارا کوئی ایک بھی جانور باہر میں نکلنا چاہیے بات کر کے رکھو پوری چراغہ میں پوری وادی میں اللہ کی اونٹنی پھرے گی کوئی تمہارا جانور جانا نہیں چاہیے اب یہ اللہ کی اونٹنی تھی جہاں مو مارتی سب ساف کر دیتی جہاں حوز میں مو ڈالتی پانی پورا پھی لیتی پوری چراغہ تاہر کوچار ان کے اندر اس نے ستیناس کر دیا اللہ کی اونٹنی ہے نا پوری چراغہ کچھر گئی اب ان کے جب جانور نکلتے تو سونکتے رہے تو کچھ ملتا ہی نہیں ان کو دبلے ہونے لگے مرنے لگے انہوں نے کہا کہ یہ کیا آزاد ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے تو ہمارے جانور مر جائیں گے اس طریقے سے پوری چراغہ کا جو ہے بھوسا پوری چراغہ کی گھاس یہ کھا جاتی ہے تو کچھ تدبیر کرو یہ لوگ تدبیر کرنے کے لئے بیٹے کہا کہ اس کو زباہ کر ڈال اور آخر میں ان لوگوں نے زباہ کر ڈالا اللہ کی اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی کو انہوں نے زباہ کر لیا جو پتر سے نکلی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چیخ کو بھیجا اور پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی ایک چیخ آئی اور کانوں کے پردے پھٹ گئے اور دل ان کے دب گئے روب و دب دبے سے حیبت سے دل کی دھڑکنیں رک گئیں اور پوری کی پوری قوم مکانات کھڑے ہیں مکین سب کے سب مر گئے یہ تاتھم پارے کا خلاصہ تھا اللہ تعالیٰ میں نیک عمل اور اچھی سمجھ جائے تو فرمائے و آفر دعوان آلیٰ دل رب دالے